بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چلیں جی کانٹینیو کرتے ہیں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں ایک ترم ہے جیو ٹیگنگ کیا ہمیں جیو ٹیگنگ کا پتہ ہے جیو ٹیگنگ جو ہے نا وہ ایک مطلب آپ یوں سمجھیں کہ کسی بھی چیز کو جو کہ دنیا کے اوپر موجود ہے آپ اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے اور پھر آپ جی پی ایس اور سب کے ذریعے سے آپ اس کو جیو ٹیگ کر سکتے ہیں جیو ٹیگ کا مطلب ہے کہ آپ اس کی ایکزیکٹ لوکیشن جو ہے نا وہ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں ایکزیکٹ لوکیشن اور ہمارا جو سٹڈی کا پرپس ہے یہ ہم جو سمجھ رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں انسان اپنی ذات انسان دوسرے انسان انٹریکشنز دنیا کائنات سب کچھ اس کو ہر چیز کا کیا اس کی حقیقت ہے اور پھر ہم کس طرح سے اس کو سمجھ کے ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں تو جیو ٹیگنگ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو انسان ہے وہ سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ ان کو جیو ٹیگ کیے جا سکتے ہیں اگر اب یہ نہیں ہو چکے ہیں چونکہ ہم ہمارے ہم سب کی جو لوکیشن ہے وہ پتا ہوتی ہے سب کو پتا ہوتی ہے بہت لوگوں کو جس میں فونز آ جاتے ہیں سب کچھ آ جاتے ہیں تو اگر کوئی چاہے تو وہ ایکسیس کر سکتا ہے اور میں بھی یہ اپلائے ہو جاتا ہوں پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر چونکہ فون تو ہر جگہ ہے جی پی ایس آر ملک کے پاس ہوتے ہیں سیٹلائٹس ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک کو کر سکتے ہیں تو جو انسان ہے نا وہ اس کو جو آج کے دور میں رہ رہے ہیں ہر ایک جو ہے نا اس کو ایکزیکٹ آپ لوکیشن پر فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ اس وقت کہاں پہ موجود ہے کیوں میں اس طرف آ رہا ہوں چونکہ میں ہم نے ابھی جو انسان کے پاس ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں تو انسان کے پاس جو پڑھنے کے لیے یا کائنات کو سمجھنے کے لیے یا ہر چیز کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے پاس چیزیں ہیں اس میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ پانچ حصے ہوتی ہیں سائٹ ہے اور پھر اس طرح باقی جو پانچ ہیں اور ہم نے سائٹ پہ بات شروع کی یہ نظر کے اوپر تو سائٹ سے پھر آگے جو ہے وہ پھر اکل آتی ہے وہ ہمارا برین ہے اور پھر یہ پھر اس کے بعد ہم ایک روح بھی تو ہے نا تو روح کی طرف تو سائنس سائنس تو اس کو مانتی نہیں وہ وہاں پہ آکے رک جاتی ہے جو بھی ہمارا برین ہوگا میٹرز ڈیمنشن ہے اس سے آگے کوانٹم آ جاتی ہے تو یہاں تک یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جو روح ہے وہ سائنس میں نہیں آتی وہ پھر مذہب میں آ جاتی ہے پھر آگے اور چیزیں تو یہ ایک بہت وسیع نالج ہے تو پہلی جو ویڈیو تھی جو ابھی میں نے لاس شیئر کی کہ ہم نے اب ہم سائٹ پہ بات کریں گے نظر کے اوپر بات کریں گے ہم دیکھتے کیسے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو وہ دو ویڈیوز بتائی تھی آئی ہوپ کہ آپ نے وہ دیکھ لی ہوں گی آپ اپنی ویڈیوز جھونے بلکہ میں آج کچھ لنکس اور ڈال دیتا ہوں جو آپ پڑھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اینیمیشن ملے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے جو ہم ایمیج بنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو دنیا کو کائنات کو ہم کیسے دیکھتے ہیں وہ ایمیجز بنتے کیسے ہیں جو ویڈز ہوتی ہیں آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایمیج دیکھیں تو آپ کو زیادہ سمجھاتی ہیں تو میں کوشش کروں گا مجھے مل جائیں لیکن ابھی میں جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں اور جو میں نے جیو ٹیگنگ کی ٹرم یوز کی کہ سارے انسان جو کیے جا سکتے ہیں یا ہو چکے ہوں گے جو ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے تو جو دیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے یہ ایک فوٹان آف لائٹ ایک فوٹان آف لائٹ جو لائٹ ہے نہیں یہ جو ہمیں نظر آتی ہے سورج کی روشنی یہ بھی چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کے بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ان ذرات کو ہم فوٹانز کہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو یہ جو ذرات ہوتی ہیں یہ کوانٹم پارٹیکلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم کوانٹم کی جو ٹرمز ہیں ان کو بھی سمجھیں کہ یہ کیا ہوتی ہے جو کہ میں ابھی تھوڑی سی شروع کروں گا اور ایک اور وڈیو اس کے بعد بناوں گا کہ جو ایک ذرہ ہے لائٹ کا ذرہ فوٹان اگر ہم اس کو جیو ٹرمز کر سکیں ٹھیک ہے اس لیے میں نے وہ ٹرم یوز کی کہ جیو ٹرمز کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ایڈنٹیفائی کر سکیں اس کو لکیٹ کر سکیں اور اس کے ساتھ کوئی ٹرمز لگا دیں اور پھر اس کے ساتھ سفر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کہاں کہاں جا رہا ہے بندہ رائیں تو اگر ہم اگر ہم ایک فوٹان آف لائٹ کو جیو ٹرمز کر سکیں ہم اس کی شناخت کو اور اس کو پھر ہم ٹریک کر سکیں کہ جب لائٹ ہمارے آنکھوں پہ پڑتی ہے لائٹ آبجیکٹس پہ سامنے پڑتی ہے وہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر ہر آبجیکٹ سے وہ لائٹ جو ہماری آنکھ تک آتی ہے ٹھیک ہے اور پھر آنکھ سے آپ پورا پروسس پڑھنے کہ وہ کس طرح سے پیچھے جا کے تو امیج بنتا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے یہ سمجھ رہے ہیں تو اگر وہ جو لائٹ ہے اس ایک جو فوٹان آف لائٹ ہے اگر ہم اس کو جیو ٹرمز کر سکیں جیو ٹرمز کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر گلائیڈ کر سکیں آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں فرض کریں کہ ہم اس کے اوپر بیٹھ گئیں اور ہم جو ہیں وہ گلائیڈ کر کے جا رہے ہیں اس کے ساتھ تو آپ کی جو ابزرویشنز ہوں گی اس امیج کے بننے تک یہاں آپ انٹر ہوئے آنکھ کے سامنے سے اور آپ کو جو انڈ تک جہاں تک امیج بنتا ہے نا اس کے اندر انگنت کیمیکل پروسیسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے انگنت کیمیکل پروسیسز تو میرا جو جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اگر ہم انسان صرف ایک کیمیکل اس کو کہتے ہیں کیسکیڈ اف ایونٹس کیسکیڈ اف ایونٹس یہ ہوتا ہے کہ آپ نا جس طرح آپ نے اکثر فیس بک کے وہ اس میں آ جاتی ہیں ویڈیوز چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ لوگوں نے مختلف طرح کے مطلب ایک بال گرتی ہے وہ کسی چیز کو ہٹ کرتی ہے وہ گرتی ہے وہ گرتی ہے آگے سے لمبا سر انہیں روم پورا سجایا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کیسکیڈ اف ایونٹس تو اس طرح سے ایک جو لائٹ کا فوٹان ہے نا وہ ایک اس طرح سے ایونٹس کا ایک چین شروع کرتا ہے تو اگر ہم صرف ایک کیمیکل رییکشن کو فالو کر سکے اور وہ پوری جو جو مشینری ہے پیچھے جس طرح سے وہ ٹریول کر کے وہ جائے گا اور وہ کس چیز کو لگے گا کیا شروع ہوگا صرف ایک کیمیکل پروسس ٹھیک ہے اگر ہم اس کو فالو کر سکے اور اس کے اوپر ایک مووی بنا سکے یو نا بیلیو می کہ جتنی سائنس فکشن موویز آج تک آئی ہوں گی جو بیسٹ ہٹ بیسٹ جو موویز ہیں نا وہ اس کو پیچھے چھوڑ دیں گی انسان حضرت انسان مسمرائزڈ ہو جائے گا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یو نا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اس سے بہتر کوئی مووی اور میں صرف بات کر رہا ہوں ایک کیمیکل رییکشن کی اگر آپ اس لائٹ کو فالو کریں اور اس کا جرنی دیکھتے جائیں کہ وہ کیا کرتا گیا کرتا گیا اور وہ کہاں جا کے اس نے ایک امیج کو بنایا کس طرح سے حضرت انسان یا انسان جو وہ امیج کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ بڑی زبردست بات ہے لیکن یہ جو جرنی ہوگا نا کوانٹم والا مسئلہ یہ کہ ہمیں میں اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ اب جو کوانٹم پارٹیکلز ہوتی ہیں ان کی یہ ہمیں سمجھ اس طرح سے نہیں آئیں گے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ انسان مسمرائزڈ ہو جائے گا بلکہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ لگے انسان کو کہ میں حلوسینیٹ کر رہا ہوں مجھے چیزیں سمجھ نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے میں نے کچھ ٹرمز ابھی لکھ کے رکھی ہیں میں آپ کو ان کو بتاتا ہوں کہ جو کوانٹم پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کوانٹم پارٹیکلز اس کے اندر کچھ ٹرمز ہوتی ہیں وہ ٹرمز ہمیں سمجھ نہیں ہیں سب سے پہلے کہ یہ جو یہ کانٹر انچویٹیو ہے جو کوانٹم میکینکس ہے کانٹر انچویٹیو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی انچویشن سے کہ جس طرح ہوتا ہے کہ things make sense کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ یوں ہوا ہوگا یہ یوں ہوا ہوگا لیکن جو کوانٹم بیہیوئرز ہیں کوانٹم پارٹیکل بیہیوئر it does not make sense ہم انسان سنس بنانا چاہتے ہیں چیزوں کی لیکن جب ہم اس لیول پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو nature of reality ہے وہ سنس بناتی ہی نہیں ہے اور اسی انفرمیشن کو یوز کرتے ہوئے یہ جو ساری ہماری electronics ہیں ہمیں پتہ ہے کہ it doesn't make sense لیکن ہم اس کو پھر بھی use کر کہ ہم نے اپنی ساری electronics بنائے ہوئی ہیں اور یہ کیمرے اور یہ سب کچھ جو ہے نا یہ اسی کوانٹم میکینکس کی اصولوں کی بنیاد کی اوپر ہے تو یہ counter intuitive ہے تو وہ جو آپ کا سفر ہوگا لائٹ کے فورٹان کے ساتھ وہ counter intuitive ہوگا آپ سمجھنے کہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا پھر آپ سمجھ نہیں آئے گی دوسری term ہوتی ہے non-locality quantum mechanics کے اندر non-local non-local یہ ہوتا ہے کہ یہ جو dimension ہے مادے کی dimension نہ matters dimension جس میں بڑے particles ہوتے ہیں یہ ہر چیز connected ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے ایک چیز کو hit کی وہ دوسری کو جا کے لگی دوسری تیسری کو لگی اور ہر چیز کا ایک action ہوتا ہے ایک reaction ہوتا ہے آپ کسی کو کچھ کریں گے gain panking وہ واپس آئے گی آپ اس کی speed map سکتے ہیں اگر آگے والی wall جا وہ move کر رہی ہے تو آپ کو پھر angle دیکھنا پڑے گا پھر کس speed سے دیکھنا پڑے گا تاکہ آپ تک واپس آئے آپ اپنے satellites کو اوپر خلا میں بھیج سکتے ہیں آپ مارس میں جا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے steps لے سکتے ہیں لیکن کائنات تو بہت بڑی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز connected ہے locality local ہے اور connected ہے لیکن جو quantum mechanics ہے نا وہ non-local ہے وہ اپنی اس میں کہ اس میں ایک جگہ سے connections نہیں ہوتے ایک particle ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے اور اسی وقت وہ دوسری جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے اور ان کے درمان میں ایس اچ کوئی connection نہیں ہے اور ہمیں نہیں پتا یہ بھی تو ہے نا کہ ابھی وہ بھی clear نہیں ہوئی وہ جو dimension ہے پوری لیکن ہمیں جتنا پتا ہے کہ وہ non-local دوسری بات ہوگی کہ یہ جو پوری مادے کی dimension ہے اس میں ہم چیزوں کو determine کر سکتے ہیں اور اسی سے ہم سفر کرتے ہیں کہ انہات میں اسی سے ساری چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں ہم ہر چیز کو determine کرتے ہیں particle base کے اوپر لیکن جو quantum mechanics ہے وہ non-deterministic ہے اس لیے کہ چونکہ ہمیں اگلی ایک ویڈیو بناوں گا کہ جو particle پتا ہوتا کہ یہ ویو جو ہے یہ کہاں پہ انڈ ہوگی چونکہ ہمیں probabilities کا پتا ہوتا ہے ہم یہ کہہ سکتے کہ ہاں اتنا chance ہے کہ یہ یہاں پہ ہوگا تو آپ خود imagine کریں کہ آپ کسی چیز کو follow کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ آگے وہ کہاں پہ ہوگی آگے رستے ہیں then suddenly disappears appears and appear somewhere else دیکھ تو یہ جو ہے وہ non deterministic ہے اور پھر non causal ہے causal cause ہوتی ہے مادے کی dimension میں causes ہوتی ہیں کہ آپ کچھ ہوگا تو اس کا جواب آئے گا لیکن وہ non causal in nature ہے تو اب آپ یہ سارے arguments دیکھیں counter intuitive non causal یہ سارے logic کے اندر بھی ملتے ہیں جو mind ہے وہ بھی ایسے ہی سوچتا ہے اس کو logic چاہیے ہوتی ہے اس کو corrections بنانے ہوتی ہیں لیکن جو reality ہے ہماری جس actually میں ہے جو ہمیں سمجھ جائیے وہ تو بالکل opposite ہے تو اس لئے میں نے کہا اگر ہم geotag کریں فوٹان کو اور اس کے اوپر glide کر کے ہم جائیں کہ image کیسے بنا تو ہم لوگ حیران رہ جائیں گے یقین مانے حیران بھی تو پھر آپ وہاں جا کہ کہیں گے سبحان اللہ تو یہی ہمارا point ہے ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں لیکن جب سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ہو کیا رہا آپ کے words وہ نکلیں گے مو سے جو آپ کو مجبور کریں گے انسان کو مجبور کر سکتے ہیں کہنے کہ سبحان اللہ یہ بہت خوبصورت ہے جو جس نے بنایا ہو ہے تو بات میں ابھی بھی اس طرف آیا نہیں ہوں کہ ہم پڑھتے کیسے ہیں لیکن ابھی میں اس کو build کر رہا ہوں میں اس کو اس میں کوانٹم کی ٹی پس ہمیں سمجھ جانی چاہیے تو اس لئے میں نے یہ ویڈیو میں رکھتا ہوں اور انشاءاللہ پھر یہی سے کارٹنیو کروں گا